دو دیشوں کے بیچ سرخیاں بنی سیما حیدہ سے اب پاکستان دوری بناتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے مسلم لیگ این کے نیتا ارشاد احمد خان نے کہا ہے کہ سیما پاکستانی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک وہاں کے ڈکیت سیما کو لے کر پریشان تھے ہندو مندروں کو ٹارگٹ بنا رہے تھے خود اس کا پتی غلام حیدر گوہار لگا رہا تھا تمام دستاویز بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے تھی اور سیما خود کو پاکستان کا بتا رہی تھی تو پھر وہاں کے نیتا آپ پلہ جھاڑنے میں کیوں لگے ہیں کہیں یہ واقعی کوئی سازش تو نہیں میں سیما حیدر معاملے میں ایک سے ایک بڑے خلاصے ہوتے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سیما حیدر نے پچھلے ڈیڑھ سال میں نو بار انسٹراغرام پر اپنا یوزر نیم بدلا ساتھ ہی پتا چلا ہے کہ اپنے بھارتی پتی سچن سہید وہ سولہ لوگوں کو فالو کرتی تھی جس میں بھارت کی خبروں کے لیے این آئی نیوز ایجنسی کو بھی فالو کرتی تھی باقی فالوور میں زیادہ تر ہندو دھرم سے جڑے انسٹا آکاؤنٹ کو فالو کیا کرتی تھی ایک طرف پاکستان نے سیما کو پاکستانی ماننے سے انکار کر دیا تو سوال لازمی ہے کہ یوپی پولیس کے سیما کے جاسوس ہونے پر شک اور زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے دراصل کچھ دن پہلے ہی یوپی پولیس کے طرف سے پاکستانی مہیلہ جاسوسوں کو لے کر ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ پاکستان میں بیٹ کر فیک پروفائل کے ذریعے ہندو لڑکی بن کر ہندوستان میں بھارتی سینا پولیس محکمے سے جڑے ادھیکاری اور دوسرے ناغریکوں سے دوستی یا انہیں پیار کے جال میں پھسا کر دیش کی سرکشہ سے جڑی گوپنیے جانکاری حاصل کی جارہی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر ایکٹیب کچھ فرضی پروفائل کی جانکاری دے کر آگاہ بھی کیا گیا تھا سیما کی کہانی بھی یوپی پولیس کی اس ایڈوائزری سے میل کھاتی ہے اس لیے یوپی ایٹی ایس اپنے شک کو پختہ کرنا چاہتی ہے کہ سیما بھی کہیں اسی طرح پر ایک پروفائل کی آئی ایس آئی مکھوٹا تو نہیں ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی